جلہ کانگڑا میں برسات میں بارش کہہر برپا رہی ہے جس میں جنتہ ترست ہے جبکہ سرکار پربہاویتوں کو راحت پردان کرنے کی بجائے اپ چناو پر فوکس کر رہی ہے عالم یہ ہے کہ بارش سے پربہاویتوا مردکوں کے آشریتوں تک کو ابھی تک سرکار مدد نہیں پہنچا پائی ہے اور سرکار جن ہی تیشی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے یہ بات پردیش کانگریس پربکتہ ڈاکٹر راجی شرمہ اور جیتندر شرمہ نے پترکار وارتہ کے دوران کہی انہوں نے کہا کہ سرکار کے نمائندے ترازدی سے پربہاویت کشیتروں میں جنتہ کے بیچ جا کر ان کو راحت دینے کی بجائے فتح پر میں بیٹھ کر اپ چناو کی تیاریوں کو لے کر بیٹھ کے آئی اجید کر رہے ہیں بہو میں ترازدی کے سمیں سرکار کو راحت ٹیم کو پہنچانے کے لیے سرکاری چوپ پر دینا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ کانگریس کی سرکار ہوتی تو راحت ٹیم کو پربہاویت کشیتروں میں پہنچنے کے لیے چوپر کی ویبستہ کروائی جاتی ڈاکٹر راجی شرمہ نے کہا کہ پردیش کی بھاجپا سرکار اپنے ساڑھے تین ورش کے کاریکال میں سوئی رہی لیکن اب ڈیڑھ ورش کا کاریکال بچا ہے اس میں جنتہ کے حد کا کوئی کام تو انہیں شروع کرنا چاہیے اتنا ہی نہیں پردیش کی ستہ میں آنے کے لیے کانگڑا اہم بھومی کا نبھاتا ہے تو سرکار کو اس جلے کو نجر انداز نہیں کرنا چاہیے انہوں نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ سرکار دورہ کیول مکھے منتری تتھا جل شکتی منتری کے ویدان سبق شیتروں میں ہی بھزٹوں کا پرابدھان کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ یدی کیندر سرکار نے پیگاسس کی سیوائیں نہیں لی ہیں تو کیندری گریہ منتری اس معاملے کی جانچ کروائیں یدی سیوائیں لی ہیں تو ایسی کیا آوشکتہ پڑی اتھوہ ایسا کون سا راجدروں کے معاملے سامنے آئے جن کے چلتے انہیں جاسوس ہی کروانی پڑی راجے شرما نے کہا کہ کانگریس پارٹی بہت بڑا سنگٹھن ہے جس سے کارکرتہ لیڈ کرتا ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی میں چار پانچ نیتہ ہی ہیں جو لڑ رہے ہیں انہیں لڑنے دیں پارٹی کچھ نیتاؤں کی ویکتیگت اچھا کو پوری کرنے کے لیے نہیں بنی ہے اور نہ ہی پارٹی ویکتی ویشیش کے پیچھے جلتی ہے کانگریس نے ہمیشہ جن سیوائے کی ہے اور دوہزار بائیس میں پھر سے کانگریس جنتہ کے بیچ جائے گی انہوں نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ جن ہیت کی بات کرنے والے بھاجپا نیتہ چناوی سمیے میں ہی جنتہ کے بیچ نظر آتے ہیں آج جو پریس بارتہ کا ہمارا مدہ تھا وہ جو اس وقت آبدہ پڑی ہوئی ہے ہمارے کانگرہ ڈسٹکٹ میں گورنمنٹ اس کو بڑی گھنبیتار سے نہیں لے رہی ہے اور پورے ہمارچل میں جو دولمنٹر ورک رکا پڑا ہے بڑے وڑے مدے ہیں جیسے کاندری بیدرالے کا مدہ ہے ابھی بار سے ہماری جانے گئی ہیں دس لوگوں کی جانے گئی ہیں ان کو کوئی فوری طور پر رہات نہیں دے گئی ہے ان کے رہنے کھانے پینے کا پروند نہیں کرا گیا ہے سڑکیں ویسی ٹوٹی پڑی ہیں پانی کی بھالی نہیں کری گئی ہے تو ان مدوں میں لگتا ہے ابھی آل مست ہفتہ ہو گیا ہے ہفتے سے اوپر کا سمیں ہو گیا ہے اور ان دنوں میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ راستوں کی بھالی کریں پیجل کی اپورتی کریں ان کے گھروں کے لوگ گئے ہیں ان کو سنتاونہ دیں ساتھ میں ان کے رہنے کا پروند کریں عارتی کی طور پر ان کی مدد کریں درکش کے ناتے ہمارا یہ دائت تو بنتا ہے ہم ان مدوں کو اٹھائیں تو جنتائی کانوں تک پہنچائیں اسی ناتے ہم نے رکھا تھا اور جو ہمارے مدے پرانے چل رہے ہیں جیسے کندری بیشی بتالے کا مدہ ہے لیفٹ کا ادھر مدہ ہے روبے کا مدہ ہے تو ان مدوں پر کوئی پرگریس نہیں ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ سرکار اس معاملے میں بلکل سمیدن ہین ہیں جنتا مر رہی ہے ان کے نیتوں کو فتح پر الیکشن کی جنتا پڑی ہوئی ہے تو اس وقت جو ہے ایک ہیمن ہونے کے ناتے سماجی کے پرانی ہونے کے ناتے ہمیں جنتا کی سوچ پہلے دینے چاہیے الیکشن سے تو ڈرتے نہیں جب مردی الیکشن کرا لیجئے پر پہلے ہم سماج بچے گا سنگتی تر رہے گا تب ہی ہم چناپ کروا پائیں گے درستا آپ نے مانتے کہ سرکار جو ہے وہ پوری طرح فیلیر رہی ہے اور ان تک جو ہے جو فوکس ہے وہ پورا الیکشن کے اوپری ہے ہاں یہ میں آج سے نہیں میں ساڑھے تین سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو بیج بی سرکار نظری تب آتی ہے جب کہیں الیکشن ہوتے ہیں جب پنچائتوں کی الیکشن ہے چکا کمیٹی ایریے کی الیکشن ہے چنجیلا پرشیر الیکشن ہے تب ان کے نیتہ سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں ڈیوٹیز لگ جاتی ہیں روڈوں پر نکلاتے ہیں اس سے پہلے ہی نظر نہیں آتے ہیں گاڑی میں ہی نظر نہیں آتے ہیں سی ایم صاحب تو خواہوں میں گھومتے رہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سرکار نمبیر ہے جنتہ کے پراتے ہیں پورا مکہ منتری بیر حضرت سنگھ کے دہان کے بعد ایک بار پھر سے کانگریس میں مکہ منتری کی دعوے داری کو لے کر کے خلچل پیدا ہو گئی ہے تو اس ہاری ستتی میں آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس کہیں نہ کہیں جنتہ سے دور ہوتی جا رہی ہے اور صرف مکہ منتری کے چہرے پر فوگس ہو رہا ہے نہیں میرا ماننا ہے دیکھیں بھیر بدھر جی ایک بڑے ستر کے نیتہ تھے ہیم آچل میں انہوں نے بڑا کچھ کرا اس میں کوئی دوسری دائی نہیں ہے آپریشن پارٹی بھی مانتی ہے جو اب نیتوں کی لڑائی بتا رہے ہیں چار پانچ نیتہ لڑ رہے ہیں لڑنے دیجئے پارٹی ایک بڑا سنگتھن ہے کارے کرتا ہی پارٹی کو ل哪裡 کرے گا ان کی یہ بیکتیت اچھاؤں کو پوری کرنے کے لیے کانگریس پارٹی نہیں ہے کانگریس پارٹی جنتہ کی اچھاؤں کو پوری کرنے کے لیے بنی ہے کانگریس پارٹی ایک بیکتی وشیش کے پیچھے نہیں چلتی ہے کانگریس پارٹی ایک بیچاردھارہ کی پارٹی ہے اس بیچاردھارہ جوrolling جو کھڑا ہوٹرے گا اس کو سیئیوں کا چہرہ بنایا جائے گا یہ میں نہیں مانتا یہ گھٹ باجی ہے یہ ان کی من کی اچھائیں ہیں جو پریوار میں ہر پریوار میں بات چیت ہوتی ہے ہماری پریوار کے اندر کے معاملے ہیں اس کو ہم پریوار کے اندر بیٹھ کے سلجھا لیں گے اور جنتہ کی سیوہ کے لیے ہم دوزار بائیس میں پھر سے آئیں گے